ہمارے بے شمعوں لوگ جو اپنی عواظوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دھیمہ کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویلی کے لیے منتظر کرتے ہیں اس کی بحث میں ہماری فقہ کی یہ تحقیق ہے کہ والدین کی آواز پر اونچی آواز کرنا بھی اسی آیت سے منع ہے سبحان کیونکہ ماں باپ کے آداب بھی نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے وجہ سے اسی نوعیت کے ہیں کہ ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے آواز اونچی نہ کرے رات تین دن بجے چار چار بجے جوان لڑکیاں جوان لڑکیں گھوم پھر کے عواربی کر کے واپس آتے ہیں ماں بھی جاری بڑی دھیمی آواز تھے بیٹی کہاں تھی آگے رات آئی ڈانٹو جلت کے بھی آگے سے اشدے یہ قطن حرام ہے اس سے تو حج نماز روزہ دیگر آمال سالکار سارے طواہ ہو جاتے ہیں یہ رات کی عوارگی اور شرابی مجلسوں میں بیٹھنا شرابیوں سے دوستی رکھنا بدکار لوگوں سے مل جون رکھنا اور آکے پھر والدین کو آنکھیں دکھانا یہ قطن حرام ہے ایسے لوگوں کی زندگی آج نہیں تو کل اتنی سلیل و خار ہوگی کہ دنیا دیکھئے گی جب ہی جنہے لوگ پہلے ایسے کرتے ہیں آج پشتاتے ہیں جا بجا کہیں گھٹنے دارت کرتے جی کندے دارت کرتے جی عمر کے دنیا جی پتیس سار اور پتیس سار میں ان جبوں کے دارت کرنے کا کیا مسئلہ ہے کہ ساتھ اثر نہیں ہے کہ جو بازو جو کردنے جو پٹھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں خرچ ہوئے ہیں وہ مقت سے پہلے اپنی صلائیتوں سے محروب ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری بیوٹیاں آئی ہوئی ہیں وہ اس سے نصیحت حضر کریں کہ اپنے ماں باپ اپنے ساتھ سسر اپنے پیر و مرشد اپنے استاد اور اپنے کسی بردر کے سامنے اسے آواز کو اونچا کرنا عمال کو ضائع کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سرکار کا ہے اس لیے لوگ علماء سے آکے پوچھتے ہیں جناب بتائیے یہ وصلہ کیسے آتا ہے عربی کی روح سے تو یہ صرف سرکار کے بارے میں ہے آل علم کی روح سے یہ بات استاد کے بارے میں بھی ہے پیر و مرشد کے بارے میں بھی ہے اپنے شیخ کے بارے میں بھی ہے اپنے ساتھ سسر کے بارے میں بھی ہے یہ سب اس پر افریقے بھی ہے عربی جاننے سے قرآن جاننے والا بندہ نہیں بن سکتا اگر عربی جاننے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا تو پھر نبی پاک علیہ السلام عربی کی طرف پہلے بھیجے گئے وہ عربی جانتے تھے عربی کے زبان میں کتاب آئی قرآن کہتا یہ نبی تمہیں کتاب سکھاتا ایک بات سکھاتا جب کتاب عربی میں ہے عربی وہ جانتے ہیں یہ اس کی بات ہے جیسا کہ یہ جیومیٹری ہے آپ اس کو پنجابی میں کرتے ہیں پڑھنی پڑھے گی کہ نہیں؟ جیسے قرآن کے زبان عربی ہے قرآن کے سارے علوم بہر بھی نہیں کراتے وہ علوم علوم ہیں ان علموں سے ہمارا یہ جو لاف لیشتر ہے قانون سازی کے لاف انیکٹمنٹ وہ اس کی پر تفسرہ کرتا ہے کہ جو علت نبی کے اندر پائی جاتی ہے وہ والدین کے اندر بھی پائی جاتی ہے نبی رائے حق کا رالمہ ہے جو نیتری اور محبت کے ساتھ سیدھا راستہ بدلانے والا ہے اس کی آواز پر اونچی آواز کرنا یہ باعث معاقضہ ہے کوئی بھی ایسے ماں میں نے اپنی زندگی میں دیکھے نہیں کبھی سنے نہیں جو اپنے والد کو اکلت آستے پر ڈالتے ہوں دنیا کا سب سے زیادہ حمدر طبقہ یا ماں ہے یا اس کا باپ ہوتا ہے کبھی ایسا جو تھا بچہ جلتی آگ میں ہاتھ ڈالا چاہے ماں دور کے پکڑ لیتی ہے باپ دور کے پکڑ لیتا ہے جو بھی قریب ہے چائب پیالی میں ڈھلی بھی ہے گھونٹ بنا چاہتا ہے ماں دور کے پکڑی تھی ہے ابھی گھر میں ہے ابھی گھر میں ہے تو گھرم چائے کے گھونٹ سے بھی ماں بچاتی ہے کوئی بھی ایسا کام جو اس کو ضرور بچانے والا ہے اس سے ماں روکتی ہے اس سے باپ کو روکتا ہے جو بیغمبر والی جاہب ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں اس لیے اس کے status میں بھی کرتا ہوگا